بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے زور سے ایک دفعہ نعرہ لگا دے پاکستان بلوچستان پاک آرمی زندہ باد آپ سب کو چودہ اگز بہت بہت مبارک ہو آج ہم سب کو بابا اے قائد محمد علی جناہ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم ایک ازار فضا میں سانس لے رہے ہیں کشمیر سمیت بہت سے ملک ایسے ہیں جیسے برما شاہ فلسطین یہ تمام خون کی ہولی کھیل رہے ہیں لہو لہو ہے ہماری امت چھپن ممالک جو مسلمان ہیں افسوس کے ساتھ کہ ان میں سے کسی میں بھی غیرت نہیں کہ ان مسلمانوں کے لئے آواز اٹھائیں آج پاکستان کی جو آواز ہے دنیا میں کوئی اور پاکستان ملکی اسلامی ملکی اس طرح آواز نہیں جیسے پاکستان کی ہے کشمیر میں تقریباً ایک لاکھ مسلمانوں کو سترہ سال میں شہید کر دیا گیا ہے نوے ہزار بچے جو اب تک ہے یتیم ہو چکے ہیں اور تئیس ہزار خواتین بیوہ اسی طرح بہت ساری خواتین جن کی عزت آبرو جو ہے اپنے کابو بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر آپ انڈین آرمی جو ہیں وہ انتہائی خطرناک حد تک ان کے گھروں کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اقوام متحدہ جو انسانیت کے دعوے کرتی ہے کہاں موجود ہے انسانیت کی بات کرتی ہے جہاں اتنے سارے بچے عورتیں مردوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں اس لئے ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اگر امریکہ یا لنڈین یا پیریس کہیں اور کئی کتہ بھی مرتے ہیں تو اس کیلئے قوام متحدہ کھڑی ہو جاتی ہے یہاں پر کیونکہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے تو کوئی نہیں کھڑا ہوتا نعرے تک بھی مسلمانوں کے لئے زور سے نعرہ لگائے مسلمان زندہ بات پاکستان میں تمام ممالک جتنے بھی چپن ممالک مسلمانوں کے ان تمام سے میں درخواست کرتی ہوں کہ آپس میں ایسے یقجہ ہو جائیں جیسے سیسا پلائی دیوار تاکہ دنیا کے ایسا ایک ہندوستان نہیں کئی ہندوستان بھی مل جائے تو کچھ نہ بگار سکے مسلمانوں کا آج جو مسلمانوں کی حالتیں صرف اسی وجہ سے کہ ہم آپس میں اتفاق دے رکھتے ہم نے کشمیر کے لئے ایک آواز ہو کر سردو تک پہنچ رہے اپنی پاک فوج کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان پاکستان بلوچستان کشمیر کشمیر بن کے رہے گا تینکیو